السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائنی ملوگ تو آج جو ہے آج آپ کو بتا رہے ہیں آج ہم ریٹ لینے جائیں گے بیسکلی ہم چنے ونے کچھ دے نہیں رہے نہ ہم جوز دیں گے نہ ہم پانی دیں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگ جو ہے خالی دودھ کے ابھی ریٹ لینے جائیں گے جو ہمارے گو سستے پڑتے ہیں ہم زیادہ پڑتے ہیں تو ہمارے گو کونٹیٹی میں زیادہ بھی چاہیے اور تھوڑے دام سستے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہم کلیک کریں گے ابھی تو خالی ریٹ لینے جا رہے ہیں نیچے اور دعا کریں آپ لوگ بھی آپ لوگوں سے میں نے مدد کی اپیل کی تھی لیکن آپ لوگوں نے کسی نے بھی ہیلپ نہیں کیا بس چھوڑیں آپ ابھی آپ دیکھتے رہیں کہ میں ابھی آگے کیا کرتا ہوں انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز میں شرما نہیں رہے لوگ شرماتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں سرما رہے ہم لوگ دکانوں پہ گئے لوگوں نے دس دس روپے دیا باقاعدہ ہم نے آگے آپ کو بتایا کہ لکھا ہوا تھا ہم دکانوں پہ گئے کسی نے زلیر بھی کیا اور کسی نے ہمارے کو دیا بھی دس دس روپے بھی دیا اپنے حیثیت کے مطابق دیا اور لوگ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ اکثر بیک مانگنے والوں نے اپنا پیشہ بنا لیا یہ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے سمجھا ہوا کہ ہم لوگ لیکن ہم لوگوں نے باقاعدہ اپنا کارڈ بھی بنایا ہوا تھا اور لوگوں بھی بنا ہوا ہے یوٹیوب کا تو ہم لوگ کی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جاتے ہیں ابھی ریٹ لینے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ ریٹ کتے ہیں کتنے ریٹ پڑھ رہے ہیں اور کتنے میں ہمارے کو مال ملتا ہے ابھی ہو سکتا ہے کئی اور بھی آگے نکلے ہم جہاں جہاں جائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور کوشش یہ کیجئے گا کہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور جو جو انداد دینا چاہیں وہ ہمارے کو دے سکتا ہے نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں ایک آکاؤنٹ نمبر بھی میں منشن کر دوں گا آپ لوگ وہاں جا کے پیسے جو ہے ٹرانسور کر سکتے ہیں اب انداد جو سیلا متاثرین کے لئے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی نیچے ریٹ لے کر آتے ہیں اور دین آپ سے ملتے ہیں ہم لوگ گئے تھے جی نیچے کارٹن کے جو ہے ریٹ لینے ہم لوگ گئے تھے لیکن دکانے ٹائم ہو رہا ہے جی رات کے سالے گیارہ بج رہے ہیں اور کافی ہم لوگ لیٹ نگلے تھے اس لئے جو ہے دکانے شاپز زیادہ بند ہو گئے تھے ایک دو تھے ایک دو ہول سیل مالکیٹ نہیں ہول سیل نہیں تھے وہ ہول سیل نہیں تھا وہ تو سٹور تھے سٹور تھے سٹور میں ہم گئے تھے وہ لوگ تو پتے ہیں کہ کتنے زالی میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے لیے نہیں تو انشاءاللہ آپ بھی خالی ریٹ لے کر آئے ہیں ایک ہمارے کو پاو والے کارٹن کا پڑھ رہا ہے یہ ساڑے چودہ سو اور دوسرے والے کارٹن کا پڑھ رہا ہے ساڑے سولہ سو روگے اور دوسرے والے لیٹر کا ساڑے بائیس سو اور ایک دیر لیٹر کا ساڑے چوبیس سو تو ہم لوگ خالی اتنے ریٹ لے کر آئے ہیں اور رکشے کا بھی ریٹ لے کر آئے ہیں کہ آنے جانے کا کتنا وہ تو زیادہ لوٹ رہا ہے بھائی بھولا دو آزار روپے دے دینا ہم نے بھولا صحیح ہے بھائی اللہ حافظ کل جواب دیتے ہیں میں نے تو بھائی یہ مشورہ دیا ہے ہم لوگ جوئے نا یا دیکھو پیسے جوئے نا سب کے بڑی میند سے اکھٹائے کے ٹھیکے نا اب ان پیسوں کا جوئے نا ہم کرتے ہیں تھیلا اور جتنا ہم پیدل چل کے جائیں گے اتنی نیکی ہے تو ہم جوئے نا تھیلے پہ جائیں گے موبائل وغیرہ گھر میں رکھ کر وہاں پہ آئے گے تھیلے پہ لے آئے گے سارا سامان دے بھائی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک تھیلا رہتے ہیں کرائت پہ اور ہم لوگ جوئے چلا چلا کے رہے جائیں گے میں نے بولا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کل لٹیرے زیادہ ہیں سامان دیکھیں گے اور وہ ہڑپ جائیں گے ابھی ایک بندے کا ابھی ایک بندے کا پیسج آیا تھا کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور یہ نہ وہ تو یار دیکھ ہم ایسے ہی نہیں دے سکتے ہیں معذرت کے ساتھ جو جو نیچے دے کومنٹس کرتے ہیں ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ہمارے پر ٹرس کر کے وہ پیسے دیئے ہیں ہم ایسی جگہ پہنچانا چاہ رہے ہیں جہاں حق دار ہو آپ کے تو کرائے کا مسئلہ ہے لوگ دوبے میں ان کے تو گھر ہی نہیں ہے اور وہ سے یہی بول کہ ہمیں جو ہی نا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں آپ کے جو پیسے ہیں وہ ہم بقاعدہ آپ لوگوں ویڈیوز میں ہی دکھاتے رہیں گے آپ کے جو پیسے وہ صحیح جگہ پہ لگی گیا ہم جی تو ہم لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں جی گازی گازی میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے یہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آج کے دن کتنے ڈونیشن جو ہے وہ جمع ہوئی ہے تو اس حساب سے جو ابھی دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں آپ نے پرانے اٹھے گازی پر آئے ہیں تو آگے جا کے دن دیکھتے ہیں کہ کیا آگے مسئلہ ہے اور کیا نہیں آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم لوگ آگئے تھے جی واپسی اور گازی میں ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے تھے زیادہ نہیں بیٹھے تھے کیونکہ وہاں مہمان آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے اس لئے ہم لوگ نے سوچا کہ ہم لوگ واپسی گھر چلے آتے ہیں تو خیر ہم لوگ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ آگے تھے گھر پہ اور اچھا گھر آنے سے پہلے ہم لوگ واپسی اسٹور گئے تھے اسی اسٹور والے کے پاس تو لوگوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے ہمارے ساتھ تاؤن کیا اور ریٹ کم کر دیئے تو انشاءاللہ ہم نے سوچا ہے کہ وہاں سے ہم لوگ اٹھا لیں گے اور اور بھی ہمارے کو سامان لینے تو ابھی ایک اور ہمارے دکت ہوگی ہم نے رکشے کا جو ہے وہ ریٹ لیا تھا اور رکشے والے نے دو آزار روپے بولے ہم نے سوچا کہ میں ابھی آپ کو بتا دیں جس کے پاس کوئی رکشہ ہے یا کچھ ہے تو ہمارے ساتھ تاؤن کریں اور وہ ہمارے کو اگر فریم ہے یہاں سے خالی دو تلوار جانے ہیں بس تو ہمارے ساتھ تاؤن کرے گا تو آپ کا بھی شکریہ اور آپ کی بھی نیکی خدا خدا الہی کے بارگاہ میں جو ہے لکھا جائے گا تو بس یہی تھی یہی پیغام میرے کو آپ تک پہنچانا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تو میں ملتا ہوں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی